بسم اللہ الرحمن الرحیم امن ٹی وی کے اتمام دیکھنے اور سننے والوں کا السلام علیکم امریکہ کے ایک مصنف ہے جن کا نام ہے ڈینیل مارکے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان ہم پاکستان کو چھوڑ نہیں سکتے تو انہوں نے اس کتاب کے اندر چند باتیں لکھی ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ آخر پاکستان سے کیوں نہیں جانا چاہتا اور پاکستان میں ہمیشہ کیوں امریکن انفلونس نظر آتا ہے ہمارے سیاستدانوں کی شکل میں ہمارے صافیوں کی شکل میں ہمارے بیروکریٹس کی شکل میں تو ہر جگہ کیوں امریکہ کا انفلونس ہے اس کی کیا وجہ ہے تو ڈینیل مارکے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے انہوں نے نام رکھا ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان ہم پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتے یا ہم پاکستان سے نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں پاکستان پر نظر رکھنی ہے تو اس کی جو سب سے پہلی انہوں نے وجہ کتاب کے اندر لکھی ہے وہ ہے پاکستان کے جو ایٹمی پرگرام ہے وہ بہت ہی بڑی ریزن ہے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے یہ بہت ضروری ہے پاکستان پر اپنی نظر رکھیں اور پاکستان کو ہم کہیں نہ کہیں ہر وقت مصروف رکھیں تو دوسری انہوں نے وجہ جو لکھی ہے وہ فوج ہے پاکستان آرمی وہ کہتے ہیں پاکستان کی آرمی اتنی طاقتوار ہے کہ پوری دنیا کو ڈسٹیبلائز کر سکتی ہے یعنی کہ گیر مستحکم کر سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستان پر نظر رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہر حال میں اپنے تلقات بحال رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری پاکستان کے اندر انگیجمنٹ بنی رہے تیسری ریزن وہ لکھتے ہیں تیسری وجہ کہ چین دنیا کی تیزی سے ابرتی ہوئی بڑی طاقت ہے اور یہ طاقت چائنہ پاکستان کے بہت قریب ہے اور چائنہ جو ہے وہ امریکہ کا دشمن ہے ہر لحاظ سے تو اسی وجہ سے اگر ہمارے تلقات پاکستان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو ہم پاکستان سے چائنہ پر نظر رکھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم پاکستان سے نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں چائنہ اور دوسرے ملکوں پر پاکستان سے بیٹھ کے نظر رکھنی ہے اور ہم اپنے تلقات جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اور بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ہم ایسے لوگ پاکستان کے اندر چاہتے ہیں جو کہ ہمارے مفاد کے لئے کام کریں یا ہمارے مفاد کے وقت کام آئیں تو چوتھی یہ چوتھی وہ وجہ یہ لکھتے ہیں چوتھی ریزن جو ہے کہتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جب سے پاکستان بنایا یعنی ستر بہتر سالوں سے جب سے پاکستان بنایا تو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی پاکستان کو ڈویلپ نہیں ہونے دیں گے اور اسے کبھی بھی مضبوط نہیں ہونے دیں گے کیونکہ پاکستان اگر مضبوط ہو گیا اور ایک ڈویلپ ملک بن گیا تو پاکستان کا انحصار ہم پر سے ختم ہو جائے گا اور دنیا کے دوسرے کئی ممالک پاکستان پر اپنا انحصار کریں گے خصوصاً اسلامی ممالک اور پاکستان ہمارے سامنے طاقت کے طور پر آ جائے گا جس سے ہماری ساخت کو دنیا میں نقصان پہنچے گا تو پاکستان کا ڈویلپ ہونا ہمارے لئے نقصان دے ہے اور وہ آگے پانچویں چیز جو ہے وہ لکھتے ہیں پانچویں وجہ کہ پاکستان کو ہم کبھی بھی لیڈنگ رول میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اگر پاکستان لیڈنگ رول میں آ گیا تو دنیا کے اکثر اسلامی ممالک جو ہیں پاکستان کی سربرائی میں آ جائیں گے اور اس سے اسلامی دنیا طاقتوار ہو جائے گی اس سے امریکہ کا ایشیا کے اندر اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفاد پورے نہیں ہو پائیں گے امریکہ کا اہم اتحادی اسرائیل اس کے مفاد کو نقصان پہنچے گا جو امریکہ کبھی نہیں چاہے گا اس لئے پاکستان کو اندر اور باہر سے کمزور کرنا ہوگا تاکہ پاکستان کبھی بھی لیڈنگ رول لیڈنگ اسلامی رول کے اندر نہ آ سکے اور اسلامی دنیا کو لیڈ نہ کر سکے تو اس کتاب کا حوالہ دینے اور یہ ساری بات بتانے کا مقصد ہے کہ اب واضح ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور وہ ہم سے کس طرح کے کھیل کھیل رہے تو اب ہمیں ایک گیرت مند قوم کے طور پر کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور اپنے دشمن کے ناپاک ارادوں کو نیست و نابود کرنا ہوگا سب سے پہلے تو ہمیں امریکہ سے پاکستان کو ایکزٹ کرنا ہوگا نکالنا ہوگا کہ بھئی آپ جا سکتے ہیں آپ کی ہمارے ملک میں کوئی ضرورت نہیں آپ یہاں سے دفع ہو جائیں جیسے طالبان نے افغانستان سے جانے پہ مجبور کیا اسی طرح ہمیں بھی پاکستان سے جانے پہ مجبور کرنا ہوگا اور دوسری دوسری جو امریکہ کے ہواری ہیں یعنی کہ ان کے چمچے ہیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے میڈیا کے اندر ہیں سیاستدانوں کے اندر ہیں بیروکریٹس کے اندر ہیں آرمی کے اندر ہیں پاکستان میں سے ان کو بھی نکالنا ہوگا جوتے مار مار کے ان کو نکالنا ہوگا کہ جاؤ اپنے باپ کے پاس رہو اور تیسری چیز جو ہمیں کرنی ہوگی وہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام حکومت لانا ہوگا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا کلمے کے نام پر حاصل کیا تھا یہ ملک تو اس ملک میں نظام بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا جب ہمارے بڑوں نے اتنی قربانیاں کس لیے دیں تھیں کہ ایک مسلمان ازاد اسلامی ریاست ہو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہو اور مسلمان ازادی سے خوشحالی کی زندگی رہیں تو ہم نے ملک تو بنا لیا لیکن ہم اس ملک کے اندر جمہوری نظام لے آئے اور اس جمہوری نظام نے ہماری نسلوں کو تباہ برباد کر دیا ہے اس نے ہمارا چین سکون برباد کر دیا ہے اس نے ہماری خوشحالی تباہ برباد کر دیا ہے آج دیکھیں پاکستان میں ہر آدمی پریشان ہے مہنگائی ہے ہر جگہ مطلب آپ دیکھیں لڑائیاں جگڑے ہو رہے ہیں لوگ ٹینشن میں ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں اگزائٹی کا شکار ہیں تو یہ سب کیوں ہیں یہ سب اس جمہوری نظام کا کیا در ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہم نے ملک بنایا تھا جب پاکستان بنایا گیا تو اس وقت نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جو نعرہ لگایا تھا پاکستان اللہ اور اللہ کے رسول کا ملک ہے تو لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر اس کے اندر جمہوری نظام ہم لے آئے کفرانہ نظام ہم لے کر آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ پاکستان کے اندر ایک اسلامی ملک کے اندر کفرانہ نظام لائیں گے تو کیا آپ وہاں پر آپ کی نسلیں پھلیں پھولیں گی اور وہاں پر آپ کو خوشحالی ملے گی بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں وہاں پر اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں پاکستان کے اندر تو آپ کو پاکستان کے اندر جس مقصد کے لئے بنایا گیا تھا وہی نظام حکومت لانا ہوگا وہی نظام حکومت لانا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر آئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لئے اتارا ہے تو اب ہمیں اس جمہوری نظام کو نکال کر ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنا ہوگا اس سے پاکستان اور عالم اسلام مضبوط ہوگا اور پاکستان اسلامی دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا پاکستان کو اور سارے اسلام کا حمی و ناصر ہو